اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج اپنا ولوگ سٹارٹ کر رہی ہوں صبح سے تو کل جی میری انیورسٹری تھی تو وہ کمرے میں بہت ہی گھند بچاوا تھا تو بھی میں نے بیڈ شیٹ چینج کیے ہے جو کل بچھائی تھی وہ اتاری ہے کیونکہ ایک تو وہ ریشمی تھی اور دوسرا وہ بہت لائٹ کلر تھا تو جس کی وجہ سے وہ حراب ہو جاتی اور وہ ویسے بھی میں بہت کم ہی بچھاتی ہوں ایت پہ بچھائی تھی اور اب بھی بچھائی ہے اور اب میں نے یہ والا کمبر سیٹ اپنا ڈالی ہے کیونکہ سردی بہت زیادہ اس کے بغیر تو گزارہ ہی نہیں ہے تو یہاں پہ ساری چیزیں پڑھیں اچھا میرے حضور نے جو گیفٹ مجھے دیا تھا وہ بھی میں آج کے وڈاگ میں آپ کو دکھاؤں گی اپنا جو میرا ڈریس تھا وہ بھی دکھاؤں گی سارا کچھ دکھاؤں گی لیکن پہلے یہ میں سارا کچھ سمیٹ لوں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا گھند ہے کمرے میں تو یہ ساری صفائی کرنی ہے بیٹ شیٹ میں نے یہاں پہ رکھی ابھی اس کو اپنی جگہ پہ رکھوں گی سیٹ کر کے اور باقی آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھتے رہے ہیں آگے میرے ساتھ بنے رہیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے گا اور رات کے جو برطن تھے نا وہ سارے یہاں پہ واش کر کے رکھے ہیں ابھی یہ سوک جائیں گے پھر میں ان کو اپنے روم میں لے جاؤں گی اور میرا ڈیوائیڈر جو ہے اس میں رکھ دوں گی کیونکہ یہ رات کو سارے نکالے تھے ضرورت ہے اور یہ ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں جو روٹی ہوتی ہیں وہ پھر ہم لوگ بجوا دیتے ہیں جو بج جاتی ہیں ان کو جن کے گھر میں گائیں وغیرہ ہوتی ہیں انہیں بجوا دیتے ہیں تو وہ آ کے لے جائیں گی باقی جی دوب فل کڑک والی نکلی ہوئی ہے اس کے بعد ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں اور ان کا بہت کیوٹ سا بیبی ہے یہ بہت پیارا ہے ماشاءاللہ ضرور بولیے گا مجھے اتنا اچھا لگا ہے نا ایک بچے ہوتے ہیں نا کسی کو دیکھ کے اس کے پاس جاتے نہیں ہیں روتے ہیں یہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے نا فرس ٹائم میں نے اس نے مجھے دیکھا ہے تو میں نے اسے اٹھایا تو چپ کر کے آگیا تھا ہمیں اپنے روم میں لے آئی اور حرام سے بیٹھ کے کھیل رہا تھا رویا بھی نہیں ماشاءاللہ اور اس کی آئیس دیکھیں اس کی آئیس کا کلر کتنا حبصورت ہے گریہ کلر کیس کی آئیس ہے اور بہت ہی حبصورت ہے ماشاءاللہ اور اللہ پاک بس سب کو اولادیں جن کی اولاد نہیں ہیں اور ایسی ہوشیاں سب کے گھروں میں ہوں اور یہاں پہ میرا دیور بھی بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس وہ بھی باتیں کر رہا تھا میں بھی جب اتنی ایج میں بچے ہوتے ہیں اتنے کیوں کیوٹ لگتے ہیں مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں بچے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں تو میں نے اسے دیکھا ان کے گھر میں آج گئی تھی ان سے ملنے تو میں نے اسے دیکھا مجھے اتنا اچھے لگا وہاں پہ بھی میں نے اٹھایا تھا پھر میرے دیور کو بھی بیچے تھا میں نے ان کا جوہ سے اٹھا کے نہ لیا وہ کھیلتے ہیں اس کے ساتھ اور یہاں پہ پھر وہ چلا گیا تھا اس کے بعد میں نے آپ کا اپنا روم دکھائے نہیں میں نے صبح بورا صاف کر لیا تھا تو یہ جی سارا صاف سترا ہو گیا ہے اور میں نے امی کی طرف بھی جانا ہے نہیں جا سکی وہ بھی نہیں آئے تھے میرے انیورسٹری میں نہیں آئے تھے کیونکہ امی کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک اور سسٹر بھی بہت بیمار ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں ہدھی چلی جاؤں تو ہو سکتا ہے میں آج وہاں پہ بھی جاؤں اور ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن پتہ چل جائے گا ویسے بھی آج آپ لوگوں نے ولوگ میں میرے ساتھ ہی رہنا ہے تو گرمین گئی تو پتہ چل جائے گا اور یہاں پہ جی ساری پتیاں وغیرہ میں نے اٹھائی ہیں فرنیچر پورا صاف کیا ہے اور کچھ یہاں پہ میں نے چھوڑ دیئے کیونکہ ان کی ابھی بھی اتنی اچھی حشبو آ رہی تھی تو میں نے ان کو دیری ہی چھوڑ دیا میں نے کہا چلو تھوڑی سی نا یہاں پہ پڑی رہے بہت بہت شکریہ آپ سب کو آپ نے میرے لاسٹ ٹو ولوگ میں اتنا زیادہ پیار دیا مجھے اتنا اتنا زیادہ آپ لوگوں نے میرے ولوگ کو شیئر کیا اس کے لیے آپ سب کا بہت دل سے شکریہ اور سب لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے حسبن کا گیفٹ نہیں دکھایا تو وہی تو سپیشل تھا وہ دکھانا تھا تو میں نے سوچ آج میں آپ کو دکھائی دیتی ہوں ویسے میں نے اس کو کھولنا نہیں تھا میں نے پہلا بھی بتایا تھا مجھے میرے حسبن جو بھی چیز جاتے میں وہ رکھ دیتی ہوں مجھے وہ بہت پیاری ہوتی ہے مجھے بہت عزیز ہوتی ہے وہ چیز بہت دل کے قریب ہوتی ہے اس لیے میں اس کو نہیں چھیڑتی اس کو میں ویسے کہ ویسے ہی رکھ دیتی ہوں کافی لڑکیاں مجھے کہہ رہی تھیں کہ آپ کے حسبن نے آپ کو چوکلٹس دیوں گی یا کچھ ایسے دیا ہوگا جو آپ نہیں دکھا سکتی تو اس لیے آپ نے نہیں دکھایا نہیں چیز ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے اس لیے نہیں دکھایا کہ میں اس کو بس انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے پیک کیا تھا تو میں نے سوچا میں اس کو ویسے ہی رکھ دیتی ہوں اور اس کو کھولنے میں مجھے اتنا زیادہ ٹائم لگا ہے تو میں نے ویڈیو کی سپیٹ تھوڑی تیسٹ کر دی ہے اور مجھے خود بھی نہیں پتا بھی اس میں کیا ہے میں خود بھی ایکسائٹیڈ ہوں دہنے کے لیے کہ کیا ہوگا کیونکہ انہیں کچھ بھی نہیں پتا وہ کہتے ہیں اگر تمہیں گفٹ لیتا ہوں میں سوچتا رہتا ہوں میں تمہیں کیا دوں کیا ایسی چیز ہوگی انہیں سمجھ ہی نہیں آتی وہ اپنے لیے بھی کبھی انہوں نے کچھ نہیں لیا ان کے لیے بھی جو چیز لینی ہوتی ہے وہ میں ہی لیتی ہوں اپنے لیے بھی ہوتی لیتی ہوں تو میں خود بھی ایکسائٹی تھی میں نے کہا چلو دیکھتے ہوں کہ کیا لیا ہے نا انہوں نے میری لیا تو یہاں پہ جی آخر بڑی ہمت لگا کہ میں نے اس کو کھول ہی لیا ہے اور ابھی پتہ نہیں باکس ہے تو پتہ نہیں چل رہا اچھا اس کے اندر نا ائرپورٹس ہیں واؤ یہ نا ائرپورٹس مجھے بہت بہت زیادہ پسند ہے میں ان کو کب سے لینے جا رہی تھی لیکن یہ بہت زیادہ expensive ہیں تو جس کی وجہ سے میں نہیں لے پا رہی تھی تو یہ مجھے بہت اچھے لگے ہیں بہت شکریہ آپ کا اور ابھی میری وہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے میرا ہر ویڈیو وہ دیکھتے ہیں بہت اچھے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر اور کیا ہے اس کے نیچے تو اس کے ساتھ ایک اس کی کیبل ہے جس سے اس میں جارجنگ ہوگی اچھا اب سب لوگ کہیں گے کہ سرکے تو مل جاتے ہیں جی مل جاتے ہیں لیکن یہ والے جو ہیں مجھے یہی اچھا یہ تھے اور یہ میں نے ان کی پکچر سیو کر کے رکھی ہوئی تھی کہ میں یہ والے لوں گی تو انہوں نے مجھے گفٹ کر دیا میں نے انہیں موبائل کی ضرورت تھی تو انہیں وہ مل گیا مجھے ان کی ضرورت تھی دوسرے بھی تھے ضرورت تو نہیں تھی بس شوق تھا تو انہوں نے پورا کر دیا تو تینکیو سو مچ اور آپ سب نے بھی دیکھ لیا اور یہ ہے جی پھر میں اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں تو یہ ہے میرا سمان میں نے سارا کچھ پیک کر لیا تھا ممی کی اور سسٹر کی طبیعت نہیں ٹھیک اس وجہ سے جا رہی ہوں اور اس میں اپنے ہنڈ بینگ میں کچھ چیزیں رکھ لیا کپڑے ہیں میں نے بڑے بینگ میں رکھے ہیں اور یہ جو شاپٹ نظر آ رہا ہے اس کے اندر ویکس اور ویکس سیٹر ہے سسٹر کی ویکس کے نہیں تھی تو میں نے سوچہ چلوں میں لے جاتی ہوں ساتھی اور یہ والا ڈریس میں نے پہنا ہے کافی بار مجھ سے لڑکیوں نے پوچھا جب بھی ولوگ میں پہنتی ہوں کہاں سے لیا ہے تو یہ والا ڈریس میں نے سیٹی سینٹر راول پنٹی سے لیا تھا اپنی شادی پہ لیا تھا یہ میرے حال سے ففٹین ہنڈرڈ کا تھا اس ٹائم سیل لگی ہوئی تھی تو سیل سے میں نے لیا تھا بہت اچھا ڈریس ہے میں جب بھی پہنتی ہوں جہاں بھی جاتی ہوں سب کو اچھا لگتا ہے مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے یہ پہن لیا ہے اور ابھی میں ریڈیو گئی ہوں گاڑی آ چکی ہے باہر گاڑی نہیں ہے رکشہ آیا ہے گاڑی نہیں تھی تو ابھی ہم لوگ بس جا رہے ہیں تو یہاں راستے میں تھوڑا سا رکے تھے کچھ چیزیں وغیرہ لینی تھی تو یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں دیور پی تھا کچھ انڈے لیے ہیں اور یہ سسٹر کے بچوں کے پیمپر ہتم ہوا ہوئے تھے وہ لیے ہیں کچھ گھر کا راشن لینا تھا ان کے لیے وہ لیا ہے اور ابھی بس ہم لوگ جا رہے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ پہنچ جائے تھے امی کے گھر آتی اتنا سکون دل کو ملتا ہے اتنا سکون ملتا ہے کہ پوچھیں مت یہ وہی لڑکیاں بتا سکتی ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں جو اپنی امی کے گھر سے دور ہیں تو وہی بتا سکتی ہیں کہ ماں کے گھر جا کے اپنی ماں کے پاس جا کے کتنا سکون ملتا ہے کتنا ہی سکون آپ کے سسرار میں آپ کتنے ہی ہوش ہو لیکن پھر بھی جو ماں کا گھر ہے نہ وہ ماں کا ہی گھر ہوتا ہے اس گھر جیسا اور کوئی گھر ہی نہیں ہوتا تو یہاں پہ ہمیں بیٹھی ہوئی تھی سسٹر نے کھانا تیار کیا تھا تو ہم لوگ کافی لیٹ ہو گئے تھے یہاں پہ ہمیں چار بج گئے تھے کیونکہ ہمیں گاڑی رکشہ کچھ بھی نہیں مل رہا تھا سب سکول کی ڈیفٹیز ہوتی ہیں سب کی بچوں کو لے کے آنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ تین بجے نکلیں گھر سے تو بھی چار ہو گئے بھی چار بجے ہم پہنچیں تو پھر کھانا میں نے نہیں کھائے تھا میں نے کا سسٹر نے تیار کیا وہ ہی کھاؤں گی اور میں کہی ہوں میرے ساتھ میری مامی ہے کزن ہے تو پھر ہم نے کھانا بھائی رکھا لیا تھا اور وہ لوگ چلے کہتے بھی یہ رات کا ٹائم ہے اور اتنی کوئی سخت والی بارش ہو رہی ہے بہت تیز بارش ہو رہی ہے ماشاءاللہ اور کافی ٹائم سے بارش نہیں ہوئی تھی نا تو بھی یہاں پہ بارش ہو رہی ہے اور موسم تھنڈا تھنڈا سا ہو گیا ہے تو میں بیٹھی ہوئی تھی یہاں پہ بس بارش دیکھ رہی تھی سسٹر سے باتیں کہہ رہی تھی اور آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے دنوں سے کہاں آئے وہ ہو گئی ہے تو بس کچھ نہ کچھ لائف میں چلتا رہتا ہے تو جس کی وجہ سے کبھی ہو جاتا ہے ولوگز لیٹ ہو جاتے ہیں کبھی ریکولر ہو جاتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی بارش کا موسم انجوائی کر رہے تھے اور شاس میں میں نے یہ منگوا لئے تھے دکان سے کچھ چیزیں منگوا لئے تھے ویسے مجھے لیس بہت زیادہ پسند ہے میں بہت کھاتی ہوں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہی ہوگا لیکن ابھی ہم نے بائیکارٹ کرنا ہے لیس کا اور یہ چیزیں منگوا لئے ہیں چھوٹی موٹی کھانے کے لئے اچھا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ نا پہلے سارے یہ جو جتنے بھی پاپڑ وغیرہ ہیں یہ سارے پانچ پانچ کے ملتے تھے مطلب پانچ روپے میں ایک مل جاتا تھا ابھی یہ کوئی دس کا مل رہا ہے کہیں سے دس کا مل رہا ہے تو کہیں سے پندرہ کا مل رہا ہے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں مطلب کچھ ہوتا بھی نہیں ہے چوکلیٹس میں نے کہا تھا مجھے لا دینا تو کزن یہ والی لیایا تھا پتہ نہیں یہ کیسے ہیں نمکو یہاں کی بہت مزے کی ہوتی ہے میں جب بھی آتی ہوں یہاں سے نمکو بہت ساری منگوا لیتی ہوں اور ابھی میرے بھانچے سارے میرے پاس کھڑے ہوئے تھے چیزیں لینے کے لئے مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہیں اور انہیں بھی یہ سب کچھ بہت پسند ہے رات کو جب نین نہیں آتی نا تو پھر میرے تل کرتا ہے اس طرح کی کوئی چیزیں تو یہ اپنے رات کی تیاری کر رہی ہوں رات تو ہر ہوئی گئی ہے کے بعد میں اگر بھوک لگی تو پھر میں یہ کھا لوں گی اور یہ سب انتظار کر رہے تھے کہ کس ٹائب ہمیں چوکلٹ ملے گی تو یہاں پہ جی میں ان کو بھی دے رہی تھی اور ہر مجھے اس طرح کی چوکلٹس نہیں پسند تو میں ہر یہ نہیں کھاؤں گی اور باقی جی میں بھی ادھر اپنے ولوگ کو بھی انٹ کروں گی اور اس کے ساتھ پھر کھانا بھی کھانا ہے میں تو ہر ابھی نہیں کھاؤں گی بچوں کو چوکلٹس نہیں کھانے کے بعد خود کھا لوں گی جب رات میں بھوک لگی گی تو یہاں پہ رائز بنے ہوئے تھے وہ ہی کھاؤں گی اور آپ کو پتہ ہے میں کالڈرنگ کے بغیر کھانا بلکل بھی نہیں کھاتی تھی لیکن اب شکر اللہ پاک کا کہ جب سے نہ بائیک آٹ کیا ہے سب نے تو میں نے سوچا ہے ہو سکتا ہے اب میں پیپسی چھوڑ دوں کیونکہ مجھے اتنی زیادہ اس کی عادت پڑ چکی تھی تو اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھوٹ جائے گی تو آج بھی میں نے کوئی کالڈرنگ وہیرہ نہیں پھی تو بس ہی اسی کے ساتھ اپنے ولوگ کو بھی اینڈ کرتی ہوں اپنا بہت سارا حیاء رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھا کریں مجھے میری امی کو اور میرے ولوگ کو اسی طرح پیار دے جائے گا جیسے ہمیشہ کرتے ہیں آپ لوگ ہمیں نماز پڑھنی ہیں وہاں پہ اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ایک نئے ولوگ کے ساتھ ایک اچھے سا ولوگ کے ساتھ آپ سب کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے کامرس میں لازمیت آئے گا آپ کو میرے ہیسپنٹ کا گفٹ کیسا لگا کیونکہ سب نے مجھے بہت زیادہ کہا تھا کہ اپنا گفٹ دکھائیں گفٹ دکھائیں تو میں نے نا آپ سب کی ریکویسٹ پہ وہ کھولا ہے ویسے میں نے کھولنا نہیں تھا میں نے ہوت بھی نہیں یوز کرنا تھا ٹھیک ہے جی تو اپنا ہے رکھے گا اللہ حافظ